فلم کی سروات میں ہم ایوی نام کے ایک بھیر کو دیکھتے ہیں جو ایک جنگل میں اپنے بیٹے سیا کے ساتھ بہت خوشی سے رہتا تھا وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتا تھا اور اس کی کہیں ساری باتوں کو مانا کرتا تھا ایوی کی موم نہیں تھی کیونکہ جب اس جنگل میں کچھ انسان اس کے سکار کے لیے آئے تھے اسی دوران چٹان سے فسل کر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ایوی چاہتے ہوئے بھی اسے بچا نہیں پایا اس لیے جب کبھی بھی سیا اسے اپنے موم کے بارے میں پوچھتا تھا تب ایوی اس کی بات کو چینج کر دیتا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے اپنی موم کے ڈیکھ کے بارے میں پتا چلے ایک دن جب ایوی اور سیا آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اس جنگل میں بلیک مارکٹ سے جڑے کچھ لوگ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان کا سکار کر سکیں یہ جانتے ہیں ایوی سیہا کو اپنے سانت لے کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے پر اسی دوران وہ انجانے میں ایک گھڑے میں گر جاتا ہے اور تب ہی اس مگلر سیہا کو پکڑ لیتے ہیں اور ایک کیج میں بند کر کے اپنے سانت لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اسے بچانے کے لیے ایوی بھی جیسے تیسے اس گھڑے سے باہر نکل کر ان کا پیچھا کرنے لگتا ہے پر تب وہ دیکھتا ہے وہ سمگلر سیہا کو گاڑی سے نکال کر ایک ٹرین میں ڈال دیتے ہیں اس لیے ایوی اس ٹرین کا پیچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے پر وہ اس میں ناکامیاب رہتا ہے اٹھنے میں وہ ایک اور ٹرین کو آتا دیکھتا ہے اس لیے وہ اس کے سہارے اس ٹرین کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اسی دوران ان جانے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اگلی سووے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک سہر میں پاتا ہے تب ہی اس سے وہاں سیہا کے پریزنس کا انوہا ہوتا ہے اس لیے وہ ایک گاڑی کے پیچھے جانے لگتا ہے پر آستے میں وہ ایک میلے میں لگے بھیڑ کے بیچ پس جاتا ہے جس گارن وہ گاڑی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ کر بہت دکھی ہو جاتا ہے تب ہی ہینگ نام کا ایک سپائے کیٹ اس کے پاس آتا ہے جو اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے دوسری اور سیہا کو اس گاڑی سے ویہر ہاؤس لائے جاتا ہے جہاں ہم اس سب کے ماسٹر مائنڈ سون کو دیکھتے ہیں وہاں ہر طرح کے جانوروں کو قید رکھا گیا ہوتا ہے پر سون اپنے آدمی فرینچی کو پانڈا کو پگٹ کر لانے کو کہتا ہے کیونکہ اسے اس کے لئے زیادہ پیسے ملنے والے تھے وہ ہینگ ایوی کو بتاتا ہے کہ اس کے بیٹے کو لوجسٹک کمپنی میں لے جایا گیا ہے جو نام کے لئے تو ایک کمپنی ہے لیکن اصل میں وہاں درلپ جانوروں کی تذکری کی جاتی ہے اور ان کے لیڈر کا نام سون ہے ڈیلیوری سے پہلے جانوروں کو ویہر ہاؤس میں رکھا جاتا ہے اور اس وقت سیہا بھی وہی قید ہے لیکن اس کے اندر پہنچنا بہت مشکل ہے اس لئے وہ ایوی کو اس کا ساتھ دینے کو کہتا ہے پر اس سے پہلے وہ اسے ٹریننگ دینے کا فیصلہ کرتا ہے اور ایوی اس کی بات سے سہمت ہو کر اس کی بات مان جاتا ہے اور ہینگ کے بتایاں انسار اپنے ٹریننگ کو شروع کر دیتا ہے آخر میں ہینگ ایوی کے کام سے بہت خوش ہوتا ہے اور وہ پلان کرتے ہیں کہ آج رات وہ سیہا کو ویہر ہاؤس سے بچا کر لے آئیں گے وہیں فرنچی پانڈا کے لیے بہت چنتیت ہوتا ہے کیونکہ وہ ملنا بہت مشکل تھا لیکن پھر بھی وہ ڈر کے کاران اپنے بوس سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا تب ہی وہ سیہا کو وہاں آتا دیکھتا ہے اسے دیکھ کر فرنچی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اس پرابلم سے بچنے کے لیے سیہا کو ہی پانڈا کے جیسا پینٹ کر دیتا ہے اور اسے قید گھر میں لوگ کر دیتا ہے جہاں اور بھی بہت طرح کے جانو رکھو سمگلنگ کے لیے بند رکھا گیا ہوتا ہے وہ ہی فرنچی سون سے جھوٹ کہہ دیتا ہے کہ پانڈا کا بندوست ہو چکا ہے اس لیے سون اسے فائل دیار کرنے کو کہتا ہے اور آدھی رات کو ہی ان سبھی اینیملز کو پارٹی کو ڈیلیور کروانے کا تیہ کرتا ہے دوسری اور رات ہونے پر ہینگ ایوی کو اپنے ٹیم کا کوسٹیوم دے کر اس کے ساتھ ویئر آس کی اور نکل جاتا ہے اور ہینگ کے ہائی ٹیک گیزٹ کی مدد سے ایوی بھی اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جہاں وہ ایک سیکیورٹی کو بے ہوس کر کے اس کا یونیفرم پہن کر اندر گھوز جاتی ہیں دوسری اور سیہا دیکھتا ہے گلتی سے اس کی کیج کا گیٹ اوپن رہ گیا تھا اس لیے وہ باہر نکل آتا ہے وہاں وہ جنگ ٹائگو اور رائنو جیسے کئی جانوروں سے ملتا ہے اور وہ ان سے دوستی کر لیتا ہے تب وہ دیکھتا ہے باقی کے سبھی چانور اپنے کیج میں لوگتے ہیں اس لیے وہ انہیں وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے پر بینہ پاس کی یہ ممکن نہیں تھا اس لیے وہ اس میں ناکامیاب رہتا ہے تب ہی فرینچی اپنے دوست کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور انہیں سیہا کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لیے وہ واپس سے سیہا کو اس کی کیج میں بند کر دیتے ہیں پر سیہا بھی چراکی سے ان سے ایک پاس کو لے لیتا ہے اور ان کے جانے کے بعد وہ اس پاس کی مدد سے اپنے ساتھ باقی کے جانوروں کو بھی ان کے کیج سے نکال دیتا ہے دوسری اور ایوی کے سیکیورٹی کے کوششم پہننے کی قارن کوئی بھی اسے پہچان نہیں پاتا اور وہ دونوں سترکتا سے آگے بڑھتے رہتے ہیں پر اگلے سیکشن میں جانے کے لیے انہیں انٹری کارٹ کی ضرورت تھی تب ہی وہاں کچھ سیکیورٹی آ کر انہیں دیکھ لیتے ہیں پر ان کے کچھ ریاکٹ کرنے سے پہلے ہی ایوی ان پر ٹوٹ پڑتا ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ان سبھی کو ڈھیر کر دیتا ہے اوڑنے میں فرینچی وہاں آ جاتا ہے اور جب وہ سبھی سیکیورٹی کو اس طرح سے پڑا ہوا دیکھتا ہے تو اسے زک ہو جاتا ہے پر سمیں رہتے ایوی اسے بھی بے ہوس کر دیتا ہے اور پھر وہ اسے انٹری کارٹ لے کر گیٹ کو اپن کر کے ایک روم میں چلے جاتے ہیں جہاں ایوی کو سیہا تو نہیں ملتا پر وہاں وہ ایک انسان کو چیئر سے بندھا دیکھتے ہیں ہینگ اس کی رسی کھول دیتا ہے اور اسے دیکھ کر ایموسنال ہونے لگتا ہے تب ہیوی کو پتا چلتا ہے کہ وہ انسان ہینگ کا اونر ہے جو کہ یہ ایک ایجنٹ ہے اور کچھ دن پہلے وہ ایک میسن کے تہت ویر ہاؤس میں پہنچے تھے جہاں انہوں نے لگ بک سبھی جانوروں کو اجاد کر دیا تھا پرہنگ پکڑا گیا تھا اور اس کے مالک اسے بچانے میں خود ہی پکڑے گئے یہ سن کر ایوی اسے سیہا کا لوکیزن پوچھ کر اکیلے اسے وہاں سے چھوڑانے نکل جاتا ہے دوسری اور سیہا اپنے پاس موجود اس کارٹ کی مدد سے سبھی جانوروں کو ان کے گیز سے ریلیج کر دیتا ہے اور وہ سبھی گیٹ اوپن ہوتے ہیں ایک ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں انہیں روکنا سیکیورٹی کے لیے بھی مشکل پڑتا ہے تب ہی راستے میں انہیں ایوی نظر آتا ہے پر وہ اسے سیکیورٹی سمجھ کر اس پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی وہاں کا اعلام الٹ بجنے لگتا ہے جسے سون کو اس بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ ویئر ہاؤس کے سبھی گیٹس کو بند کروا دیتا ہے تاکہ کوئی بھی وہاں سے بچ کر نکل نہ سکے وہیں اس جونڈ میں جب سیہا ایوی کو آواز لگاتا ہے تب ایوی کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ سیہا ہی ہے پر تب ہی گیٹ بند ہو جاتا ہے اور وہ دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں تب ہینگ اس سے کہتا ہے کہ وہ اس کے ایجنٹ اونر کی ہیلپ لے سکتے ہیں لیکن ایوی پہلے سے اس پر بہت گصہ تھا کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ ہینگ یہاں بس اپنے مطلب کے لیے آیا تھا اور وہ اس پر گصہ کرنے لگتا ہے تب ہی وہ کچھ سیکیورٹی کو اس طرف آتا دیکھتے ہیں یہ دیکھ کر ہینگ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ اپنے ساندر گیجٹ سکلز کے کاران ان پر بہت بھاری پڑتا ہے اور آخر میں وہ انہیں ڈیفیٹ کر کے ویارہوس سے باہر نکل کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں جب سون کو پوری بات پتا چلتی ہے تو وہ فرینچی اور باقی سبھی کو ایوی کو ختم کرنے کو کہتا ہے اور سبھی جانوروں کو بےہوس کر کے ٹرین میں لوڈ کرنے کو کہتا ہے اور خود ہی انہیں ڈیلیور کرنے کا تیہ کرتا ہے دوسری اور سبھی جانور گیٹ بند ہونے کی کاران ایک چیمبر میں قید ہو جاتے ہیں تبھی کچھ سیکیورٹی وہاں موجود اوپننگ سے بےہوس کرنے والے گیس کو ڈال دیتے ہیں جسے انہیل کرنے کی کاران سبھی جانور بےہوس اگر وہیں گر جاتے ہیں وہیں ایوی نے جہاں سبھی گارٹس کو ڈھیر کر دیا ہوتا ہے تبھی فرینچی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور ایوی کو پھکڑ کر سون کے پاس لے جاتا ہے وہاں ایوی سیہا اور سبھی جانوروں کو بےہوس سیکھی حالت میں دیکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ گچھے سے پاگل ہو جاتا ہے تبھی سون الیکٹرک سوک دے کر اسے بھی بےہوس کر دیتا ہے اس کے بعد سبھی بےہوس جانوروں کو ایک ایک کر کے ڈیلیوری کے لیے ایک ٹرین میں لوڈ کر دیا جاتا ہے اور انہیں پارٹی کے پاس لے جاننے کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں ٹھوکر لگنے سے سبھی جانوروں کو ہوسا جاتا ہے اور وہ اپنی مجبوری دیکھ کر بہت دکھی ہوتے ہیں پر تبھی سیہا کو ایوی نجر آتا ہے جو خود بھی کیج میں بند ہونے کے قرآن مجبور ہوتا ہے پر وہ کسی طرح سے اس کیج سے اجاد ہو جاتا ہے اور وہ سیہا کو بھی وہاں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے پر تبھی فرنچی اور اس کے گارڈز اس پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن ایوی پھر بھی ہار نہیں مانتا اور وہ ٹرین کو ہاں سے جاتا دیکھ کر اس کا پیشا کرنے کی کوشش کرتا ہے پر گارڈز پھر بھی اسے نہیں چھوڑتے ایوی تو انہیں بڑی آسانی سے مات دے دیتا ہے پر سون اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے گند سے زوٹ کرنے کا تیہ کرتا ہے وہیں سیہا جب اپنے ڈیڈ کو یاد کر کے رو رہا ہوتا ہے تبھی ایوی گیٹ توڑ کر انہیں بچانے وہاں آ جاتا ہے اور سیہا کے ساتھ باقی جانوروں کو بھی کیج سے رہا کر دیتا ہے تب سیہا اس سے کہتا ہے کہ اب بھی بہت سے جانور قید ہیں اور وہ انہیں بچانے کو کہتا ہے تب سبھی جانور ایوی سے ٹیم اپ کر لیتے ہیں اور وہ گارڈز کو سمالنے میں اس کی مدد کرتے ہیں پر اس بیچ فرینچی سیہا کو پکڑ کر وہاں سے لے کر جلا جاتا ہے اور گارڈز ایوی کو گھیر لیتے ہیں پر ٹائگو اور رائنو کی مدد سے وہ انہیں بھی نپٹا دیتا ہے اور آخر میں فرینچی سے سیہا کو چھوڑا لیتا ہے پر اسے دیکھتے ہی وہ ڈر کی گارن وہاں سے ندی میں گر جاتا ہے تبھی وہاں سون اپنے ساتھ گن کو لے کر آ جاتا ہے اور اوپر آنے پر ایوی دیکھتا ہے گارڈز نے ٹائگو اور رائنو کو بھی بندی بنا لیا ہوتا ہے پر جیسے ہی سون ایوی کو سوٹ کرنے والا ہوتا ہے تبھی ہینگ اپنے ایجنٹ ٹیم کو لے کر وہاں آ جاتا ہے جن کے اٹیک سے ڈر کے سون اور اس کے آدمی وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ہینگ کو واپس ساتھ دیکھ کر ایوی بہت خوص ہوتا ہے تبھی وہ دیکھتے ہیں آگے ایک بڑا سا موڑ تھا پر کنٹرول روم کو سون نے برواد کر دیا تھا جس سے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اس ویچ سون ایک ایجنٹ پر اٹیک کر کے اسے گلائیڈر لے لیتا ہے اور ہینگ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کو برابر کر ٹک کر دیتے ہیں پر ایٹلاس ہینگ اپنی سمجھدادی دکھاتے ہوئے سون کو ڈیفیٹ کر دیتا ہے اور وہ اچائی سے گر کر مارا جاتا ہے وہ ہینٹرین کو روکنے میں ناکامیاب ہونے کی کاران سیاہ اور ایوی کنٹرول روم کو ہینٹرین سے الگ کرنے کا تیہ کرتے ہیں اور کسی طرح سے کی پوائنٹ کو ڈھون کر وہ اپنے کام میں سفل ہوتے ہیں پر اس سب میں ایوی بھی کنٹرول روم کے ساتھ ہیوان سے نیچے گر جاتا ہے اور کسمت سے سبھی جانور صحیح سلامت بچ جاتے ہیں پر سیہ ایوی کے جانے سے رونے لگتا ہے لیکن تب ہی ایوی بھی صحیح سلامت اس کے پاس آ جاتا ہے آخر میں باقی بچے سبھی گارٹس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور سون کے کمپنی کو گیر کانونی مان کر بند کروا دیا جاتا ہے اور ہین کے کام کو دیکھتے ہوئے اس ٹیم کے ہیڈو سے ایک نئی اینیمل ایجنٹ ٹیم کا لیڈر بنا دیتے ہیں جس میں باقی کے جانور بھی سامل ہوتے ہیں تاکہ وہ سہر میں آنے والے خطروں کا سامنا کر سکے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں اینڈ ہو جاتی ہے